اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی یہ صبح کا ٹائم ہے میں بنا رہی ہوں ناشتہ ابھی میں نے یہ پراتھا بنایا ہے یہ عبداللہ کے لیے ہے اور ساتھ میں نے آملٹ بنائی ہے عبداللہ کو اور اس کے ڈیڈی کو تو میں نے ناشتہ دے دیا ہے آملٹ کے ساتھ اب میں اپنے لیے بنا رہی ہوں جی تو عبداللہ اور اس کے ڈیڈی کو تو میں نے آملٹ دیا ہے لیکن میں اپنے لیے ہری مش ڈال کر اور تھوڑا سا سالٹ ڈال ہے میں نے اور وہ میں اپنے لیے ایک فرائی کر رہی ہوں مجھے اس طرح کا انڈا جو ہے ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے جی تو یہ عبداللہ نے تھوڑا سا جو آملٹ اور پراتھا چھوڑ دیا تھا اور پھر اسی پلیٹ میں میں نے اپنے لیے بھی انڈا جو فرائی کیا وہ ڈال لیے اور یہ جی میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں یہ بیٹھ کر آرام سے کروں گی اس کے ساتھ ہی دودھ بھی آ چکا تھا وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی پھر میں رکھ دوں گی چائے بھی بنانے کے لیے مجھے چائے جتنے کب چائے ہوتی ہے میں اتنا کب ناپ کے دودھ ڈالتی ہوں اور پھر اس میں میں اسی حساب سے پتی اور چینی میں نہیں ڈالتی میں عموماً گڑ والی چائے ہی بناتی ہوں کیونکہ عبداللہ کے ڈیڑی کو اور مجھے گڑ والی چائے زیادہ مزے کی لگتی ہے تو جی یہ میرا ناشتہ ہو رہا ہے اور تقریباً ہتم ہو چکا ہے موسیقی ہلپر ہے سائرہ وہ بھی آ چکی ہے وہ بھی صبح کے ٹائم ہی آ جاتی ہے بلکہ میں نے اسے کہا ہوا ہے کہ سب سے پہلے میرا ہی کام کیا کرو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ صبح کے ٹائم گھر سے آتی ہیں تو کافی ایکٹیو ہوتی ہیں اور کام بڑا اچھا کرتی ہیں باہر سے یہ کر رہا ہی تھی پوچ میں سے جو سپائی کرنی تھی ایک دن یہ پوچ کو دھوتی ہے اور ایک دن صرف جھاڑو پوچہ لگاتی ہے اور اب یہ لاؤنج میں سموپنگ کر رہی ہے ساتھ ساتھ سائرہ اب مجھے اپنی باتیں بھی سنا رہی ہے اپنی ساس کی کہ اس کی ساس اس پر پبندیاں لگاتی ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا تو کافی اس کو اوپر روپ ڈالتی ہے اس کی ساس ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی سٹوری آ کر سناتی ہے اور ساست کام کرتی جاتی ہے اور میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور سائرہ کے لیے بھی میں نے چائے کا کب بنا کے رکھ دیا تھا کچن میں اور میں نے اس کو کہا کہ پہلے تم پی لو یہ تو تھنڈی ہو جائے گی جی صفائی کرنے کے بعد سائرہ نے میرے کچھ ڈریسز تھے وہ آئرن کیے جو میں ہمیشہ دو میٹز رکھتی ہوں جو میرا کام کر کے چلی جاتی ہیں برتنوں کے لیے میں لیدہ رکھتی ہوں اور جو صفائی ہے اور جو اسری وغیرہ ہے ان کے لیے لیدہ رکھتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دن ایک چھٹی کرے تو دوسری تو اٹلیسٹ آئے تو ادھر اب میں دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر رہی ہوں کچن میرا صاف کر گئی تھی وہ تو میں آج بنا رہی ہوں مصر چاول جس کے لیے میں نے مصر صبح اٹھتے بھگو دیئے تھے اب میں نے مصر کو ڈالا پریشو ککر میں اس میں میں نے ڈالا ہے ٹماتر اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں سارے سپائسز میں نے ریڈ چلی پاودر اور نمک اور حلدی پاودر اور کچھ لونگ میں نے ڈال دیئے ہیں پھر میں نے اس کا لگا دیا دھکن اور ساتھ ہی میں نے چابلوں کے لیے جو پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاول بھی میں نے ساتھ ہی جو اب میں نے مصر بھی ہوئے تھے تب بھی بھگو کر رکھ دیا تھے اب میں نے سیلڈ بنا رہی ہوں دال چاول کے ساتھ جو بلکل چاپ سیلڈ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا بلکہ مجھے جو اونینز ہیں وہ رنگ کی شیپ میں کٹے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کو میں اب دھو کر ان کے اوپر لیمن اور سالٹ چھڑک دوں گی جس سے یہ بہت ہی مزے کے یہ مزے کا سیلڈ بن جائے گا ساتھ ہی میں نے تماتر بھی کٹ لیا موسیقی جی تو ساتھ یہ در چاول بھی چاول بھی میں نے ڈال دیا تھے جب پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تھا تو دیکھیں اب اپنوں کو بھی وہ اوبال آ گیا ہے اور ادھر میں نے مصر کا جو پریشور ککر ہے وہ بھی کھول دیا ہے مصر بھی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اب میں ان کو لگاؤں گی تڑکہ تڑکے کے لیے میں نے پہلے پیاس باری کٹ کے ان کو کوکنگ وائل میں کیا ہے فرائے اور جب یہ ہاف فرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی لسن میں لسن اور پیاس دونوں کا ہی تڑکہ لگاتی ہوں بہت ہی مزے کے مصر بنتے ہیں جی تو ادھر ہمارے مزے کے دال چاول ریڈی ہیں اب اتدہ میں میری بیٹی بھی آگ چکی تھی سکول سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ سکول سے گھر آنے کے ٹائم تک میں دوپہر کا کھانا بنا لوں یعنی کہ آتے ہی وہ کھانے کا پوچھتی ہے ماما کہ کھانے میں کیا ہے عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ دینے گیا وہ ایکزیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے ای لیولز کے ایکزیم ہو رہے ہیں تو آج وہ گیا ہوا ہے اس کو ایک دن اس کی اس کا آف ہوتا ہے اور ایک دن اس کا ایکزیم ہوتا ہے اس نے ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کیا تھا تو اب وہ چار بجے تک وہ آ جائے گا تو پھر آ کر کھانا کھائے گا جی ادھر میں نے اپنی بھی پلیٹ بنا لی تھی اور اس کے ڈیڈی کو مشل کے ڈیڈی کو تو میں بنا کر روم میں ہی دے آئی تھی اور میں ہم دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جی تو ادھر چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے جو کہ میں نے ساتھ ہی رکھ لی تھی جی ویورز آج کا بلوگ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے پھر ملیں گے کسی نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی